اب وہ صدیق باپ کی بیٹی صادق آتی ہے میں نے کل بیان کیا تھا کہ صدیق بھی کس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق صادق اس کو کہتے ہیں جیسے کہ آپ تمام لوگ یہاں پر آ کر بیٹے ہیں یہ بات واضح ہے تو یہ بات یقیناً ہے کہ آپ تمام لوگ یہاں پر آ کر بیٹے ہیں یہ صادق ہے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس پندان میں تمام عاشقانِ اہلِ بیٹے ہیں یہ بات صادق ہے صدیق کس کو کہتے ہیں کہ جو بات ہم نے موں سے کہے اور وہ کام یقیناً ہو جائے اس کو صدیق کہتے ہیں اس کو صدیق کہتے ہیں تو اب وہ صدیق باپ کی صادقہ بیٹی تھی جب ابو بکر صدیق کے والد نے پوچھا کہ اس تھیلی کے اندر کیا ہے تو اسما جو تھی اسما نے سوچا اگر میں بتا دوں گی کہ اس کے اندر کنکر ہیں تو میرے بابا ابو بکر صدیق نبی کے ساتھ جو ہجرت کرتے گئے ہیں اس کا الاز مدینہ کے لوگوں پر آیا ہو جائے گا مدینہ کے لوگوں پر کھل جائے گا اور وہ نبی کو جھا کر سکلیف پوچھائیں گے کہاں میں اس راز کو خون تو نہیں سکتی اسی لیے اس صادقہ بیٹی نے کہا کہ میرا باپ ابو بکر اس تھیلی کے اندر گرہم چھوڑ کر گیا ہے جب بات کو سنیے آہور سے اس صادقہ بیٹی نے کہا کہاں میرا باپ ابو بکر اس تھیلی کے اندر گرہم چھوڑ کر گیا ہے بس اس صادقہ بیٹی کا یہ کہنا تھا کہ خدا کا یہ کرنا ہوا کہ جب اس بیٹی نے کہا نا صادقہ سچی بیٹی نے کہا کہ میرے باپ نے اپنے اس تھیلی کے اندر گرہموں کو چھوڑا ہے خدا نے یقین ان پتھروں کو گرہم کے اندر تقدیل کر دیا سوچیں یہ صادقہ بیٹی کی شان ہے تو اس کے بابا ستھیلی کے اندر کی شان کا عالم چھوڑ گا یہ ہے سیدنا صدی کے اکبر اس طرح اپنے مان کو نبی کے بارگاہ میں قربان کر دے رہے